السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز سے متعلق ایک اہم مسئلہ اگر مسبوک بھولے سے امام کے ساتھ پہلا سلام پھر دے پھر یاد آنے پر کھڑا ہو جائے تو کیا سجدہ سہ کرے گا یا نہیں مسبوک اگر بھول کر امام کے ساتھ ایک طرف سلام پھر دے اور پھر فوراً یاد آ جانے پر کھڑے ہو کر اپنی باقیہ رکت پوری کر لے تو اس پر سجدہ سہ واجب ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ذابطہ یہ ہے کہ اگر اس نے بھولے سے سلام امام کے ساتھ متصلن پھیرا تھا یعنی اس کے سلام کہنے کے الفاظ امام کے بلکل ساتھ ساتھ ادا ہوئے تھے الفاظ کی آدائیگی میں امام کے مقابلے میں ذرا سے بھی تاخیر نہیں ہوئی تھی اگرچہ عام طور سے ایسا ہونا بہت مشکل یا شاز و نادر ہے تو اس صورت میں اس پر سجدہ سو واجب نہیں ہوگا لیکن اگر مسبوق نے امام کے بلکل ساتھ متصلن ایک طرف سلام نہ پھیرا ہو بلکہ اس کے لفظ السلام کہنے میں امام سے ذرا سی بھی تاخیر ہوئی ہو جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے تو اس صورت میں بقیہ رکعت پوری کرنے کے بعد آخر میں سجدہ سو کرنا اس پر لازم ہے اسی طرح اگر مسبوق نے بھولے سے دونوں طرف سلام پھیر دیا اور یاد آنے پر اگر اس نے نماز کے منافع کوئی کام نہ کیا ہو تو کھڑے ہو کر بقیہ رکعت ادا کر لے اور آخر میں سجدہ سو کر لے تو نماز ادا ہو جائے گی البتہ اگر مسبوق نے جان بوچھ کر امام کے ساتھ سلام پھیرا ہو یا یہ سمجھتے ہوئے سلام پھیرا کہ اس پر امام کے ساتھ سلام پھیرنا لازم ہے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا اور جن صورتوں میں صحون امام کے ساتھ سلام پھیرنے کی وجہ سے مسبوق پر سجدہ سو لازم نہیں ہو اور جن صورتوں میں صحون امام کے ساتھ سلام پھیرنے کی وجہ سے مسبوق پر سجدہ سو لازم ہوتا ہے اگر اس نے سجدہ سو نہ کیا تو اس نماز کے وقت کے اندر وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی موسیقی